باپ ستر پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں لیکن اس پر افسوس ہے جس کے باعث سے لگیں ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ مفید ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا خبردار رہو اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر اور اگر وہ ایک دن میں سات دفعہ تیرا گناہ کرے اور سات دفعہ تیرے پاس پھر آ کر کہے کہ توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر اس پر رسولوں نے خدا بند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا خدا بند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا مگر تم میں سے ایسا کون ہے جس کا نوکر حل جوتتا یا گلہ بانی کرتا ہوا اور جب وہ کھیس سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر اور جب تک میں کھاؤں پیوں کمر بات کر میری خدمت کر اس کے بعد تو خود کھا پی لینا کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیل کی اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکم میں نوکر ہیں جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے اور ایسا ہوا کہ یرسلم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیس سے ہو کر جا رہا تھا اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت دس کھوڑی اس کو ملے انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے یسو اے صاحب ہم پر رحم کر اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے تہی کاہینوں کو دکھاؤ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور موہ کے بل یسو کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا اور وہ سامری تھا یسو نے جواب میں کہا کیا دسو پاک صاف نہ ہوئے پھر وہ نو کہاں ہیں کیا اس پردیسی کی سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے ہیں پھر اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے جب فریضیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے اس نے شاگردوں سے کہا وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی عارض ہوگی اور نہ دیکھو گے اور لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے بگر تم چلے نہ جانا نہ ان کے پیچھے ہو لینا کیونکہ جیسے بیجلی آسمان کی ایک طرف سے کود کر دوسری طرف چبکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا لیکن پہلے ضرور ہے کہ وہ بہت دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رت کریں اور جیسا نوہ کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیعہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب نوہ کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا اور جیسا لوت کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے لیکن جس دن لوت صدوم سے نکلا آگ اور گندھک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا اس دن جو کوٹے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے لوت کی بیوی کو یاد رکھو جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوے گا اور جو کوئی اسے کھوے وہ اس کو زندہ رکھے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات دو آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا دو عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی دو آدمی کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداون یہ کہاں ہوگا اس نے ان سے کہا جہاں مردار ہے وہاں گد بھی جبا ہوں گے